السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدہ کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بلکل ٹھیک نہیں ہوں اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے تو میں نے اس حد تک میں آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا کیمرے کے سامنے آنے کے لیے تو میں تھوڑا سا نہ اس لیے نہیں سامنے آ پا رہی میں شرمندہ ہوں میں ایسے کہوں کہ نہیں میں واقعی شرمندہ ہوں دیکھیں میرے شوہر نے جو ویڈیو بنائی ہے ان کے گھر جا کے تو جو بھی ہوتا ہے آپ ایسا کیا کریں کہ ان کو جو ویڈیو بناتا ہے نا جس طرح کی ویڈیو بھی بناتا ہے آپ اس کو کامنٹس کیا کریں میں ہر ویڈیو میں آپ کو بول چکے ہوں قسم سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیسے بات کروں کس طرح بات کروں میں ایک صفائی زیادہ صفائی دینے والا بندہ بھی جھوٹا پڑ جاتا ہے کہتے ہیں یار یہ جو زیادہ صفائی دیتا ہے وہ جھوٹا پڑ جاتا ہے لیکن میرے اپنے ہزبن کو یہ کہوں گی کہ اللہ میرے اس کو ہدای دے ایسے غربتیں ختم نہیں ہوتی غربتیں ختم ہوتی ہیں محنت کرنے سے ٹھیک ہو گیا نا تو ایسے کبھی بھی غربت نہیں ختم ہوتی کوئی کتنے کی دیر کسی کے مدد کریں مدد کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اگلے اپنے گھر کی تب ہی انسان کو پوری پڑ سکتی ہے کہ جب دوسرا نا کیا بولتے ہیں خود محنت کریں ٹھیک ہو گیا نا چار پانچ ہیں کوئی بات نہیں محنت کتنی کر سکتے ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کر لیں ٹھیک ہو گیا نا لوگوں کے گھروں میں کام کر لیتے ہیں کام بھی اورتی کرتی ہیں نا یہ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے اپنی بیٹیوں کو کہنا کہ اللہ واسنی میری ہماری بیٹیوں کو لے جاؤ تو کیا دوسرا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کسی کو بلیک میل کر لینا کسی کو ایسے کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے ایک بات میں آپ لوگوں سے یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا مرضی جتنا مرضی جتنا مرضی آپ اپنے شہر کا کر لیں جب اس نے بدلنا ہوتا ہے نا پھر وہ کچڑ ہو اس نے کچڑ میں پاؤں مار رہی وہ ساری بیوی کی کیکرائی محنت پر وہ پانی پھیر دیتا ہے جتنا وہ بیوی کر لے اس کو نہیں یاد رہتا وہ اس کے پیچھے اپنا سارا کچھ ختم کر لیتی ہے اپنے آپ کو ختم کر لیتی اتنی خوبصورت ازاہی سے بار پہلے خوبصورت کر کے دیکھے لاتے ہیں نا کہ اس کی سارا کچھ ٹھیک ہے اس کی جوانی کھا جاتے ہیں اس کی خواہشیں کھا جاتے ہیں سارا کچھ کھا جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کوئی احساس نہیں آتا ہے ان کو پھر یہ سلام یاد آجاتا ہے تو سلام میں یہ بات بھی غلط ہے کہ پہلی عورت کو دکھ دے کہ اس کا سارا شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کوئی مجبوری بھی تو ہونا بلا وجہ شادی کرنے کا کیا مقصد ہے پھر عورت اسلام کی کوئی باتیں ان کو یاد نہیں آتی اسلام میں اور بھی کچھ ہے پہلے بیوی کی جو خال کیا وہ کسی کی بیٹی ہے کسی کی بیہن ہے دکھ ہوتا ہے میرے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے دل کھون کے انتور ہو رہا ہے وہ کسی کی بیٹی ہے کسی کی بیہن ہے کسی کی کسیوں کی کتنے لادوں مارے بیٹیاں ہوتی ہیں جو آلی اللہ کے قسم سے دو ڈکے کے مرد ان کو ظلیل اور خوار کر دیتے ہیں اور ان کو اسلام یاد نہیں آتا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری بیویوں نے ہمارے ساتھ برے وقت میں ساتھ دیا ندیم کی طبیعت خراب ہوئی اس کا کوئی بہن بھائی اس کو نہیں لے گئے میں سنوہا نہیں رہی میں اس کو کوئی نہیں لے گئے خود میری سیلری آئی میں نے ساری ایک منٹ بھی نہیں سوچا اس وقت جب یہ زندگی موت سے لڑ رہا تھا اس وقت یہ مزے معافی مانگ رہا تھا جیسے کچھ بازو تھوڑا سا سیدھا ہوا تو دراصل وقالے کر رہی تھی میں نے آنا ہے اس نے بولا کہ سیمت اب کچھیں جاتی نہیں ہے اس کے گھر پیدر چل کے چلے گیا تو یہ گربت ایسے ختم ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں آپ لوگ بھی مجھے بتائیں گربت ایسے ختم ہوتی ہے میں اس نے اتنا شرمندہ ہوں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں بس یہ دوائے کہ اللہ ہمیں اس کو ہدایت دے مرد کو ہدایت نہیں آتی وہ اگرتوں کو ہدایت آنے چاہیے میں سیدھی بات بولوں گی مرد کی کیا مجالہ کسی عورت کو بلالے اس کی ہمت ہے کسی کو بلالے میں اپنی بات نہیں کرتی میں سارا دن باہر روڑ پر کھڑی رہتی کسی مرد کی کیا مجالہ وہ مجھے بلالے میں اس کو کھانا چاہوں گی عورتیں مجبور کرتی ہیں مرد کا کوئی قصور نہیں ہوتا میں یہ بات بولوں گی مرد کو تو اگلی کہا چل وہ تو بلاتا بھی نہیں ہے اور نہ ڈھرتا لیکن جب عورت خود اشارہ کرے نے بھی نہیں چھوڑی صحیح ہو گیا نا تو اس وجہ سے میرے شوہر کی جو ویڈیو میں آتی میں تو ایسے بھی سوچا ہے کہ ایسے میں نے ابھی تھوڑا سا اور میں نے سبر کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے میرا یہی پلان میرا لاسٹ پلان میرا یہی ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے الگ ہو جائنا ہے یہاں زندگی عذاب بنی ہوئی ہے میں یہاں پہ ہر چیز میرے ساتھ جو ہوا میں وہاں خارج جزا وائٹی پہ نہیں رکھ سکتی بندہ پرسنل لائف تو ویسے بھی ہماری کچھ ختم ہو گئی ہے لیکن میں سارا کچھ بھی وائٹی پہ نہیں رکھ سکتی لیکن میرے شوہر نے جو کیا ہے اس کے لیے میں بہت سادہ شرمیدہ ہوں اللہ میں اس کو خدا ہے اب لوگوں نے کہنا سیما نے اب میں جو یہ بتائیں میں گھر بیٹھی ہوں میں نے اس کو بھیجا جاؤ اس کے گھر کون سی عورت ہے جو اپنے شوہر کو دھکے مغر مار کے بھیج دیا ہے کہ جاؤ تم اس کسی کے گھر جا کسی عورت کے ساتھ یہ عورت کبھی بھی نہیں بھرداشت کرتی میں تو گھر میں بیٹھی ہوں اب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں سیما اپنے شوہر کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کی اتنے قابل ہوتا تو کیا ہے پھر کہتا اللہ دیکھ رہا ہے میں بھمار ہوں میں فلا ہوں دیکھیں اس کو بس یہ میرے الفاظ ہے میں تو لڑ بھی نہیں سکتی لڑ لڑ کے میں تھا کیونکہ سارے کہہ رہے ہیں کہ تیری زبان گندی ہے تیری فلان گندی ہے تیرا فلان ہے تو ایسی ہے تو ویسی ہے میں پہلے بول چکی ہوں کیونکہ زبان کی تلخیہ تو ہر کسی کو دکھ جاتی یہ گندہ بول رہی ہے پوچھیں گندہ بولنے پر مجبور کون کرتے ہیں وہ آپ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو چہرہ نہیں کسی کا دیکھتا کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے اس کی آنکھوں میں یہ آنکھوں کیوں نہیں آپ لوگو رہ پتا چلتا رحم نہیں آتا آنکھوں سے انسان کی پہچان ہو جاتی ہے کہ آنکھیں انسان کی کیا چیز ہیں آنکھیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو سارا کچھیں بتا دیتی ہے خوشی غم اگر کسی کا دیکھنا ہے تو اس کی دو ایک منٹ پر میں بند ہے اس کی آنکھوں میں دیکھ لے وہ سارا اپنے مو سے بولنے کے ضرورت بھی نہیں پڑتی خیر میں تو ہوں ہی بری میں تو یہاں پہ آکے سب نے کہنا اب ایسا ہو سب نے کہنا ہاں ہاں لالالالہ لگانا تماشاں لگانا چلو جی سائمہ کے ساتھ بہت اچھا ہوا سائمہ کے ساتھ ہے سائمہ کے زبان میرے تو سچ میں سارے ایسے دشمر بن گئے ہیں ایک میں ہوں اور ایک میرا رب ہے بس اور کوئی بندہ نہیں ہے باقی سارے میرے ٹوٹل میرے دشمر بنے ہوئے ہیں کوئی میرا ساتھ نہیں ہے اسلام اگر مجھے کسی اپنے کی ضرورت پڑ جائے نا تو اس ٹیم میرا کوئی اپنا میرے ساتھ نہیں کھڑا کوئی بھی اس وائٹی پہ آکے اکیلے رہ گئے ہیں میں نہیں رہی سب وائٹی پہ آکے نا ہمارا فیملی نہیں میں نے دیکھی میں نے ان لوگوں کی فیملی بھی دیکھی ہے جو اپنی ولوگنگ کرتی ہیں کسی سے ٹف نہیں ہے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے وہ صرف کامیاب ہے جو صرف کسی کا ایک کا چینل ہے اگر باقی دوسری ان کی فیملیوں کا بھی چینل ہے نا تو وہ کوئی آپس میں نہیں بولتے بول ہی نہیں سکتے اس حد تک یہاں پہ باتیں ہو گئیں ہیں ہماری ہوئی ہیں کچھ میں نے کی کچھ انہوں نے کی ظاہر سے بات نہ ہے کس نے اینٹ ماری کس نے پتھر مارا صحیح ہو گیا نا کسی کے دلے سے کوئی باتیں نہیں جا سکتے یار اس نے میری فلان ٹائم پھر جو ہماری عوام ہے ہماری کمیٹس دے دے کہ ہمیں اور پاگل کر دیتی ہے کہ یار اس نے تمہیں یہ لفاظ بولا اس نے تمہیں وہ لفاظ بولا نہیں بھول سکتے اس لئے مجھے بہت زیادہ حفسوس ہو رہا ہے اپنی لائف پر بھی حفسوس ہو رہا ہے میں نے ساری زندگی گزاری ہے میں نے اتنا ٹائم گزار دیا میں یہ بار بار سنانا نہیں چاہتی باقی اللہ پر میں نے چھوڑ دیا جو کرتے نا اس کی ویڈیو پر جائیں اس کو جا کے بولیں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں سارا کچھ ٹھیک ہے میں تو خود اتنی شرمندہ ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ جائی چپ کر کے سبر سے کے ساتھ بیٹھی ہوں تو میں بس یہ ہی کہہ سکتی ہوں کہ دل چاہیے تو آپ دوا دے دیں ورنہ جب تک ورنہ لوگوں نے کہنا نہیں تو فلان ہی ہے تو نے فلان کے ساتھ برا کیا یہ میرا اللہ جانتا ہے میں بار بار سنانے میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا میری ہر بار ہر بندے نے گوائی دی مجھے جو زیادہ تار بہت سننے کو پڑ رہی ہے سامان تم نے فلان کے ساتھ میں ان کا نام نہیں کھار لینا چاہتی کہ تمہیں اس وجہ سے ہوا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کسی کے معاملے میں خوش نہیں تھی میں نے کسی کی ساتھ کوئی برا نہیں کیا میں نے سمجھایا سب کو لیکن میرے سارے دشمن بن گئے ہیں سارے میں پہلے بول چکی ہوں کہ میرے سارے دشمن بنے ہوں اسلام میرے ساتھ کوئی بھی میرا نہیں ہے مجھے اپنوں کی ضرورت ہے لیکن میرا اپنا اسلام کوئی بھی نہیں ہے میں خالی ہوں اپنوں سے بہت کمی بھی فیل ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس وائٹی پہ آ کے ہم سارے زندگی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کٹھے نہیں ہو سکتے جب ہم کسی کو بہن بھائیوں کو میں دیکھتی ہوں نہ کٹھا پیار محبت دل میں جلن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے احساس ہوتا ہے کہ ہم سب بکھر گئے سب بکھرے ہوئے کوئی کسی کے ساتھ نہیں بولتا ہر کوئی الاغ الاغ ہے کتنی انسان کی یہ خوبصورت رشتے ہوتے ایک ماں باپ اور اس کے بعد بہن بھائی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ماں باپ تک پھر بھی ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کا نام لینا پساند نہیں کرتے اس حد تک سب کو ایک نفرت ہوئی ہے امی میری ہے وہ بہت کوشش کرے گی میرے سامنے اس کی طریف کرے گی اس کے سامنے میری طریفیں کرتی ہے تو سب کی ایک نسرے کے طریف کرے گی نہیں وہ اچھی ہے تم تھوڑا سا سمجھ دار بنو اس کے پاس میری ماں جائے گی اس کہا گی نہیں زبان سے اس نے بول لیا فلان سے بول لیا اماں میری سب کو سمجھاتی ہے کہ ایک سارے کٹھے ہو جائیں پر نہیں کوئی کٹھا نہیں ہو رہا ہر کوئی بکھرا پڑا ہے باقی اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کریں تو باقی ہے جی میرا جو شہرہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا رہے گا آپ لوگ انجوائے کیجئے گا اور میں میں اپنی بلوگنگ کروں گی میں مجھے اس چکر میں نہیں پڑنا سمجھ آئی وہ جانے اور اس کا کام جانے میرا فرض ہے وہ میں نے پورا کر دینا میرا جو صلح ہے وہ میرا اللہ تعالیٰ دے گا میں نے میرا شہرہ میں نے اپنا فرض پورا کرتی رہنا ہے باقی اس کی مرضی ہے اللہ دیکھ رہنا تو دیکھ رہنا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اپنی سائمہ کوئی اجازت دیجئے کہ میرا یہاں کوئی لیکچر نہیں ہے مجھے اتنے کمنٹس آئے اتنے کمنٹس آئے کہ میرا رات کے بارہ وجہ ہے میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں بیٹھیں ہوں بیٹھ کے میں یہاں پہ روم میں آگئی ہوں بارش بھی ہونے لگ پڑی ہے کہتے ہیں بارش میں اللہ دعا قبول کرتا ہے جو مجھے دیکھ رہے سب دعا کریں اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے آمین بارش مہنشہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اپنی سائمہ کوئی اجازت دیجئے گا تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بارش میں ایک جگہ پڑھا ہے بارش ہو رہی ہو رہا اس طرح ہم اپنی دعا مانگا کریں تو دعا کی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے اور بھی میں نے جگہ پڑھا کافی ساری دعائیں ہوتی ہیں خاص طور پر جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہے بازفہ ہوتی ہے دھوپ بھی ہوتی ہے بارش بھی ہوتی ہے اس میں بھی دعا وہ گھڑی جو ہوتی ہے وہ قبولیت کی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس میں لازمی دعا کیا کریں اور بھی کافی سارے ہیں دعا قبولیت کے میں کسی دنی شیئر کروں گے سارے ایک ساتھ پڑھ کے دیکھیں پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے اس کے ساتھ اپنے سائمہ کو اجازت دیجئے گا دعا کیجئے اللہ مجھے صبر اور حمد دے تو بس اللہ حافظ